ہوا جاتا ہے اختتامی سیشن تو اس میں ہم سب سے پہلے جو طلبہ کے تاثرات ہیں تو ہم نے کچھ طلبہ کے نام لکھے ہیں میں پانچ طلبہ کے نام لکھے ہیں اور آپ کے پاس دو سے تین منٹ ہیں اور اس وقت کے اندر آپ نے تین روزہ ورکشاپ میں جو شرکت کی ہے اس میں آپ نے کون کون سی خوبیاں اس ورکشاپ میں اور علمی حوالے سے اور انتظامی حوالے سے جو جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اور کچھ آپ کی طرف سے تجاویز ہو تو یہاں آپ آ کر پیش کریں گے سب سے پہلے میں گزارش کروں گا منصرہ سن سے آئے وے استاذ محترم مولانا مفتی ولیمان صاحب سے کہ وہاں اتاثرات پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تین روزہ جو ورکشاپ رہا الحمدللہ اس کے فائدے سے تو بالکل ہی سب ساتھیوں کو اتفاق ہوگا اور مجھے بھی اتفاق ہے کہ اس طرح کی جو ورکشاپ ہوتی ہیں ان سے ذہن میں وسط اور ظرف میں کشادگی پیدا ہوتی ہے ایک دوسرے سے سننے اور سنانے کا موقع ملتا ہے خاص طور پر جو جدید پڑھے لکھے علماء اکرام اور اسکالر ہوتے ہیں ان سے مدارس کے علماء اکرام کا یعنی کافی بود ہوتا ہے تو ان کے قریب ہونے سے ایک دوسرے سے کافی چیزیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے میں چند تجاویز ہیں جو آپ سب اتفاقات کو یہ میرے خیال میں پسند ہوں گی میں کوشش کروں گا کہ میں صرف ان کو پڑھتا جاؤں گا اور میں محترم جناب حبیب الرحمن صاحب سے ادارش کروں گا کہ میری ان تجاویز کو سنیں تاکہ کیونکہ یہ آپ حضرات کے لئے خاص طور پر ہیں یہ جو پہلی تجویز ہے کہ یہ ورک شاپ مفید ہے اور سال کے دوران بھی رہنی چاہیے اور جو مختلف اساتذہ اکرام ہیں جسے فقہ اور اصول الفقہ کے اساتذہ ہیں ان کے لئے الگ سے ورک شاپ کرائی جائیں خاص طور پر فرائز میراس یہ تمام جو مضامین ہیں مختلف اساتذہ جائیں ان کی الگ الگ سے کرائی جائیں تاکہ تمام اساتذہ اکرام کو فائدہ ہو ٹائم میں جو ٹائم ہے یہ مشورہ ہے ٹائم کے اندر جو ہے وہ عصت رکھی جائے شرکہ کو وقفہ ضرور دیا جائے تاکہ آنے والے مہمانوں کو وہ اچھی طرح سے سن سکیں اگر ہم لوگ تھکے ہوں گے تو آنے والے مہمان کا جو ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر سکیں گے اس لئے کہلولہ اور اس طرح کا وقفہ ضروری ہے تاکہ تمام طلبہ شوک سے اور شرکہ سن سکیں مذاکرہ جو ہے وہ طلبہ کے درمیان میں شرکہ کے درمیان میں کسی موضوع پر مذاکرہ ہونا چاہیے ان کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اس چیز پہ آئیں اور کچھ گفتگو کریں اسی طرح مقررین حضرات جتنے بھی ہیں محاضرین ان کو ان کو اطلاع دی جائے کہ جو یہاں پہ آکے بیان کریں گے شرکہ کی کنڈیشن بتائی جائے کہ انگلیش اور جدید اسطلاحات کتنی سمجھتے ہیں یا کتنی نہیں سمجھتے تو اس لحاظ سے وہ ضرور ان کا لحاظ رکھیں جیسا کہ ہے کہ حاضرین کے لحاظ سے گفتگو کی جائے یہ بہت اہم پائنٹ ہے اس سے اگر گفتگو نہیں کی جائے گی تو جو پورا ایک موضوع ہوگا وہ ویسہ کا ویسہ رہ جائے گا اس لئے حاضرین کو مد نظر رکھ کر گفتگو کی جائے اور اردو اسطلاحات کا خاص طور پر استعمال زیادہ کیا جائے اسی طرح جتنے مضامین ہیں جو کہ آپ کے سامنے اس کے فیصد میں موجود ہیں ان مضامین کے متعلق پہلے سے مثلا پندرہ دن پہلے یا ایک مہینے پہلے اس کے متعلق کچھ لٹریچر جو ہے وہ بھیجا جائے مثلا ہمارے پاس یہ پروگرام پہنچا تو اس کا کچھ لٹریچر پہنچنا چاہیے تاکہ پہلے سے کچھ تیاری کرے یا پھر چند کتابیں ان کی طرف اشارہ کر دینا چاہیے کہ ان کتابوں کا متعلق کریں تاکہ شرکا جب بیٹھیں تو بھرپور وہ بھی تیاری کے ساتھ ہوں اچھا اسی طرح شرکا سے مختصر جائزہ لیا جائے امتحان لیا جائے اس کا یہ نہیں کہ جس طرح بچوں سے لیا جائے بلکہ آخر میں کہا جائے کہ فلان شخص نے فلان صاحب نے فلان محاضر نے جو گفتگو کیے آپ اس کا خلاصہ بیان کر دیں تو یہ ضروری ہے تاکہ شرکا جو ہے وہ توجہ سے سنیں اور نوٹ سنیں ورنہ ایسا ہوگا کہ یہ بات نہیں ہوگی تو کوئی لکھے گا کوئی نہیں لکھے گا کسی کی توجہ ہوگی کسی کی توجہ نہیں ہوگی اسی طرح شرکا کا مکمل تعارف اب بہت سارے مدارس سے یہاں پہ شرکا موجود ہیں ان کا آپس میں تعارف اچھی طرح کرائے جائے اور پھر یہ ہے کہ جس مدرسے سے آئیں ان میں سے کوئی بھی سات جنیں آئیں کوئی آٹ جنیں آئیں تو ایک شرک اپنے مدرسے کا اپنے ادارے کا مکمل تعارف کرائے تاکہ تمام شرکا کو معلوم ہو کہ یہ کس مدرسے سے ہیں اور ان کے مدرسے میں طلبہ کی تعداد کیا ہے کیا صورتحال ہے مدرسے کی پوری جو ہے وہ معلومات تمام شرکا کو معلوم ہو جائے بس یہی کچھ تجاویز تھیں باقی الحمدللہ جو یہ پروگرام چلا ہے ان کے فوائز سے بخوبی سب ہی واقف ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے مزید ترقی اطاف فرمائے اور اللہ رب العزت اس ورکشاب کو ایسی ترقی اطاف فرمائے کہ یہ صرف یہاں نہ ہونے لگے بلکہ یہاں سے ہو کر جب ہم میں سے ہر شریک اپنے مدرسے میں جائے تو اس قورس کو وہاں پر پڑھائے وہاں جا کے یہ معلومات دے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اور ان حضرات کا جو یہ عمل ہے قبول فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ خیر جو تجاویز یہاں پیش کی گئی ہیں ہم نے نوٹ کر لیے انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہوگا آئندہ ان تمام چیزوں کا احتمام کیا جائے گا یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان مرکز تعلیم و تحقیق کہ میں جو عربی ٹیچر ہیں استاذ جعفر عبدالسامد جعفر مطماتی جزائر سے جن کا تعلق ہے وہ الحمدللہ ہمارے تین دوزہ پروگرام میں مستقل شریک رہے ہیں اور ان کی بھی خواہش ہے کہ میں کچھ گزارشات رکھوں کہ جزائر میں اور پاکستان اور دیگر عرب ممالک ہیں وہاں اس طرح کی جو ورکشاپ ہیں ان کی قلت ہوتی ہے اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کلی سوالے سے انہوں نے مختلف وقات میں اس کا اظہار کیا تو اس لیے ہم اس آخر اختدامی سیشن میں ان کو دعوت دیتے ہیں والآن یتقدم الاستاز الفاظل جعفر عبدالسبد مطماتی الجزائری لعلقاء کلمت مختصر حول فوائد هذه الورشہ ومقارنہ بسیطہ بین پاکستان و بعض الدول الاسلامیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي بحمده تتم الصالحات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین نشكر إدارة مركز التعليم والتحقیق وعلى رأسها أخونا الفاضل الدکتور حبيب الرحمن على اتاحة الفرصة لنا جميعاً على او للمشاركة في عمل جبار مثل هذا قد يحسبوها كثير من الناس خطوة بسیطة او ورشة ثلاث ايام ثلاث ايام ولا شيء في مقابل مجال مثل هذا لكنها خطوة فعلاً وفعلاً وفعلاً عظيمة جداً لماذا؟ والسؤال الأول أنه ماذا استفدنا ولماذا أقيمت هذه الورشة مثل هذه الورشات خطوة عظيمة في الدول الإسلامية وخاصة في هذا العصر وخاصة في هذه الظروف لماذا؟ أحببنا أم كرهنا قبل كلامنا أم لم يقبل لأن هذا العصر عصر حرب على المبادئ حرب على ما أدري ما أقول على الإسلام على الأشياء الإلهية الربانية فعلينا أن نشعر بذلك وعليه نتخذ خطوات مثل هذه لتعليم الناس لإيصال شرع الله بالطريقة المناسبة بالحكمة بالأسلوب العصري إلى جميع العالم إلى جميع العالم بما في الكلمة من معنى سواء العالم الإسلامي أو الغير الإسلامي لنا نظامنا مستمد من القرآن الكريم لنا نظامنا مستمد من الحديث النبوي الشريف نعم لنا نظامنا فشيء جميل وجميل جدا أن نستفيد وأن ننشر هذه الأساسيات وهذه القواعد صراحة فرحت جدا وقلت في قلبي يا ليت هذا كذلك في دولنا في الدول العربية والدول الإسلامية بالعموم نأسف جدا أن نخبركم أن مثل هذه الدورات ومثل هذه الورشات التي ترونها قليلة هي منعدمة في دولنا لماذا؟ لأننا صرنا شعوبا مستهلكة شعوبا فقط مستهلكة تفتح فمها ويدها لما يأتيها من الغرب وقبلت بالخنوع وقبلت بالتأخر في حين والحمد لله رب العالمين والفضل لله تعالى ثم لعلماء باكستان ولدعاة باكستان وللناس الخيرين في باكستان لا نشعر بهذا في باكستان في باكستان فيه فيه نشاط أصيل متأصل لأن باكستان أصلا أنشئت من أجل لا إله إلا الله أنشئت من أجل الشريعة الإسلامية فكيف يطبق فيها غير ذلك بأي عقل وبأي منطق فالحمد لله رب العالمين أما عندنا نحن فكل شيء يأتي جاهز من الغرب موضوع الجيلاتين الذي درس أمس جذب انتباهي جدا لماذا درس الموضوع هنا ولماذا شكلت الهيئات ولماذا شارك العلماء ولماذا بحث في الموضوع إلى هذه الدرجة لأن الجيلاتين تصنع في باكستان أما عندنا لا جيلاتين ولا ميلاتين فهناك كل شيء يستورد والناس لغرقهم في الدنيا ولبعدهم عن ذلك السؤال المحرم هل هذا حلال أم حرام هذا حلال أم حرام إلى درجة صار هذا السؤال قد يكون سخرية في كل شيء تسألون نعم في كل شيء ينبغي أن نسأل وكل شيء ينبغي أن يدرس لأن الأعداء عارفوا وعلموا كيف يبعد المسلمين عن ربهم هم يدركون إدراكا تاما أن المال في الحياة عصب الحياة من لا يحب المال الذي يقول أنا لا أحب المال يكذب أي أن كان كلنا نحب المال لكن حب الكافر للمال يختلف عن حب المسلم للمال تعامل الكافر مع المال يختلف تماما عن تعامل الكافر مع المال المسلم ينفق ويتصدق ليزيد ماله أما الكافر يرى هذا معكوس الآية كيف أنفقه كيف يستفيد منه غيري ويزيد مالي لا يقبل هذا أبدا ويظنها شيء غير معقول المال يزيد بالاستغفار عند الكافر هذا شيء غير وارد تماما عند المؤمن هذه أساسيات فنظرة المؤمن ونظرة المسلم للمال تختلف تماما وبناء عليه وبناء عليه حتما يختلف التصرف ويختلف تختلف النظرة ويختلف كل شيء المسلم يرى أن المال مال الله الكافر يرى أن هذا مالي أنا تعبت عليه أنا حصلته أين الله فنختلف في كثير من الأشياء في البداية وفي النهاية أعوذ فأقول جزا الله كل خير من أشار ومن شارك في هذه الورشة لفوائد لا نرى غيرنا لفوائد نحن نستفيد بها أولا طلابنا الكرام في أي الصفوف كانوا وعلماء الكرام وحتى الأساتذة الذين أقاموا هذه المحاضرات تعتبر فوائد عظيم لهم لأنهم يشعرون بقيمتها ودراسة المواضيع وإلقائها وإثرائها يزيد في وضوحها تتضح له وبالتالي تتضح لغيره حين يسعى لإيصالها إليهم فنشكر الله عز وجل على أن وفقنا لهذا ونسأله المزيد من التوفيق ونقول له إنا لا نقنع من فضلك فاللهم يا رب زدنا من فضلك وزدنا من رحمتك واحفظ باكستان واحفظ أهلها حكومة وشعبا وحي قلوبنا وقلوبهم وزد الإسلام عزة وكرامة في باكستان وفي كل دولة إسلامية وزد المسلمين إن شاء الله عزة وحفظا وتوفيقا وإخلاصا من فضلك وكرمك يا رب العرش العظيم قرأت حديث أمس للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة أعجبني جدا فقلت أوصله لإخواني وهو تعريف للزهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن تعريفا للزهد كثير من المسلمين ومن العلماء ومن الدعاة يظنون أن الزهد هو ترك الشيء المعنى اللغوي لكلمة زهد أنا زهدت في هذا أو أنا زاهد في هذا أنا بعيد عنه أنا أتركه أنا بمعنى الكلمة لا يهمني أو لا أهتم به في حين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا في إضاعة المال ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون أنت أيها المسلم أن لا تكون بما في يديك أو ثق منك بما في يد الله تعالى انظر انظر نظرة المسلم نظرة مستمدة من ديننا نظرة استثنائية خاصة بالمؤمن لا يملكها غيره الزهد الزهد أن تثق فيما عند الله أكثر مما في يديك أرجو أن تستشعر هذه العبارة أن يكون المال بين يديك أيهم أقرب إليك وأيهم أوثق أنك تملكه الذي بين يديك أو الذي عند الله حتما بتفكيرنا البشري الضعيف أن الذي بين يديك هو أقرب إليك أن الذي بين يديك تملكه في حين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الزهد في أن تثق فيما عند الله أكثر مما بين يديك فلا ننسى هذا ثم النقطة الثانية التي أريد أن أعرج عليها وهي الربا بارك الله فيكم الربا موضوع خطير وحساس جدا 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 ف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح كذلك يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا النبي صلى الله وسلم يقول ذلك يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا قیل یا رسول اللہ الناس كلهم انظر سؤال الصحابہ الناس كلهم قال من لم يأكله ناله من غباره ففتنة عظیمة ومصیبة كبيرة نسأل اللہ ان يوفقنا ان نتقیها ویوفقنا بتوفیقه وبرکرمه وبرحمته وان نكون اهلا لهذا التوفیق قال من لم يأكله يعني عنوة وقصدا ناله من غباره لماذا؟ لان اليوم كل الناس تقول البنوك وكل الناس تفرح لفتح حساب في البنك والتكنولوجيا هذه تدفعنا تدفعنا الى هذا بعد کم سنة سنصير كلنا ارقاما حسابك رقم اي دي رقم درايفنگ لسنس رقم اسمك رقم تكنولوجيا تطلب ذلك كمبيوتر يتطلب ذلك فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يأخذ بأيدينا ويسدد خطانا ان شاء الله ونسأل الله مرة اخرى ان يبارك في اخواننا الذين سهروا على اقامة هذه الورشة والشكر موصول لكل من شارك من بعيد او قريب ونسأل الله المزيد من هذه الورشات وأن ينفع الله بها سبحانك اللہم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتبع لك وبارک اللہ فيكم اس کے بعد شرقہ میں سے ایک حبیب اللہ بھائی آئیں گے اور اس کے فرقشاف سے متعلق تاثرات پیش کریں گے حبیب اللہ بھائی ملتان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس موقع پہ اللہ محمد اقبال کا وہ مشہور شعر جس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاہد یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاہد کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فا یا کون تو میں سمجھنا ہوں کہ مرکز تعلیم و تحقیق نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے جن یعنی اشد ضرورت رکنے والے جو مباحث تھے ان پر یہاں گفتگو کروائی بڑی ہی شاندار اور بہترین اس سب کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ جس طریقے سے مدارس کے طلباء یعنی العلماء ورست الانبیاء کے مستاق ہیں تو اب یہاں انہیں اس بات کا احساس بھی دلایا گیا کہ جہاں ہم اپنے آپ کو رسائے انبیاء کہتے ہیں تو وہاں وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان تمام امور کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ دیگر لوگ ہماری طرف رجوع کریں گے اور اگر ہم انہیں یہ کہیں کہ ہمیں اس حوالے سے علم نہیں ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے تو یہ احساس دلایا اس تین دن کی ورکشاپ میں جو سب سے اہم چیز ہے یہ احساس پیدا ہوا کہ ابھی بہت سارا کام باقی ہے ابھی بہت سا سپیس موجود ہے کہ جہاں ایسے فیلڈز موجود ہیں کہ جہاں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے یعنی مدارس دینیہ کا وزن اس پورے ملک میں آٹے میں نمک کے برابر جیسا ہے اب یہاں ہماری ذمہ داری بھی دوگنی ہو جاتی ہے کہ جہاں دینی علوم کے ساتھ ساتھ ہمیں اصری علوم پر بھی جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پر بھی اسی طریقے سے عبور رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے دینی علوم میں الحمدللہ ہمارا ایک نام ہے سکہ ہے تو تمام ہی جو یہاں مقررین تھے انہوں نے اپنے اپنے انداز میں بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی بہت کچھ سیکھنے کو ملا وہاں تفصیل کے لیے وقت نہیں ہے البتہ میں اس موقع پہ خصوصاً ادارہ ادارہ کی انتظامیہ اور بالخصوص ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کا سایہ تعدیر ہم پر قائم رکھے ادارہ اس ادارے کی انتظامیہ اللہ رب العالمین اس کو دندگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد مولانا اسغری نام صاحب مفتاہ العلوم شیرگر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مرکز تعلیم و تحقیق کا انتہائی ہم شکریہ دا کرتے ہیں کہ اتنے اہم اور معاصر موضوعات پر بہترین انداز میں ایک سمینار کا انقاط کیا گیا اور اس کے لئے بہترین اور فیلڈ میں عملا موجود محاضرین کا انتخاب کیا گیا اس کا ہم تہہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں اور آئندہ بھی امید رکھتے ہیں کہ اس قسم کے علمی پروگرامات کا انقاط کیا جائے گا جو یہ سمینار منقد کیا گیا تھا ظاہری بات ہے کہ ایک تعرفی اور انفارمیٹیو قسم کا ایک سمینار تھا یعنی اس سے گوئے کہ دو تین دن کا سمینار سے وہ تخصص اور جو ایک مہارت پیدا ہوتی ہے ظاہری بات ہے وہ تو ممکن نہیں ہے لیکن اس حساب سے کہ اس تین روزے سمینار میں ہر موضوع کے متعلق وہ ابتدائی معلومات ہمیں ملی اور یہ احساس دیا گیا کہ یہ انتہائی اہم موضوعات ہیں اس دور کے حوالے سے اور اہل علم حضرات کو خاص کر متخصصین اور مفتیان کرام کو ان موضوعات پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آج کل کے دور میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ظاہری بات ہے جو شریعہ کے اصول ہے فقہ کے حوالے سے معاملات کے حوالے سے وہ تو پڑھے جا چکے ہوتے ہیں وہ طلبان متخصصین نے سیکھے بھی ہوتے ہیں لیکن آج کل کے دور کے تقاضے مختلف ہیں آج کل میں تجارت اور جو فائننسنگ ہے وہ انتہائی پیچیدہ اور مشکل بن گئی ہے اس کو سمجھنا پھر اس پر کوئی شرح حکم لگانا یہ واقعی گہر علم کا تقاضہ کرتا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک بہت مفید سمینار تھا جو بینکنگ ہے اسلامی معیشت ہے اس کے حوالے سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں ایک طرف سے اعتراض دوسری طرف سے جواب پھر اعتراض جواب تنقید براہ اصلاح بھی ہے اس میں لیکن جب تک آدمی کسی ایسے سمینار میں یا ایسے افراد سے واسطہ نہ پڑے جو عملاً اس فیلڈ میں موجود ہیں جو اس وقت اس کام کا حصہ ہے جو اس وقت اس جدوجہد کا حصہ ہے جو کہ اس نظام کو اسلامائز کرنا ہے اور جو ان کے لئے شریر رہنمائی فراہم کر رہے ہیں جب تک ان کے ساتھ واسطہ نہ پڑے ان سے رہنمائی حاصل نہ ہو تو آدمی اس میں الجن ہی کا شکار رہتا ہے تو یہ سمینار اس حوالے سے بھی مفید تھا کہ اس میں مختلف بینکس کے شریر ایڈوائزرز آئے اسکری اسلامی بینک کے دوسرے بینکس کے آئے تو ان سے ہمیں کافی مفید اور جو نظریہ اور تدبیق آیا جو نظریہ ہے اسلامی بینک کا کس حد تک اس کی تدبیق ہو رہی ہے اور کس حد تک نہیں ہو رہی جو معایر شریعہ ہے کس حد تک عمل ہو رہا ہے کس حد تک نہیں ہو رہا ان سے کافی اچھی معلومات ہمیں اس پر ملی اور اختلافی آرہا اس میں سامنے آئی جو ایک بہت اچھی بات تھی دوسرے کے سمینار کے شروع میں احساس یہ ہوا کہ چونکہ شریع ایڈوائزرز ہے بینک میں کام کرتے ہیں تو ان کا سارا رجحان اسی پہ ہوگا سارا زہر اسی پہ ہوگا کہ بس یہ مکمل اسلامی بینک ہے اور ان میں کوئی بھی کسی قسم کی کوتہ ہی نہیں ہے لیکن یہ ہمارے اس احساس کے ان توقعات کے بالکل برعکس تھا انہوں نے انتہائی اعتدال کے ساتھ اور بالکل منصف مزاجی کے ساتھ اس موضوع پر بات کی اس پر گفتگو کی جو خامیتی وہ بھی کل کر ہمارے سامنے بیان کی جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی کل کر ہمارے سامنے بیان کی اس حوالے سے بھی یہ کافی مفید رہا آرا اور جو تجاویز تھی وہ تو سامنے آئی اس کے بعد کچھ کہنا اتنا مناسب بھی نہیں ہوگا لیکن ایک تجویز میں جو دینا چاہوں گا وہ ایک تکافل کے حوالے سے صرف ایک لیکچر رکھا گیا تھا تو اس حوالے سے اگر دو تین لیکچرز رکھے جاتے یا کچھ تفسیر اس میں ہوتی تو زیادہ مناسب ہوتا دوسرے کہ چونکہ پہلے بات ہوئی کہ شیڈول ذرا ٹفتا اس میں توڑی بہت گنجائش ہونی چاہیے تھی اور گروپ ڈسکیشنز کا اس میں انعقاد یہ ضروری تھا اور ایک رائے ہے کہ اگر ایک موضوع کو فوکس کیا جاتا مثلا اس میں اسلامیک بینکنگ بھی ہے حلال فوڈ اور تکافل اور فاریکس وغیرہ سب کو ایک حصات میں لاکر اس وجہ سے میرے خیال میں شیڈول بھی ذرا ٹف بن گیا تھا اگر ایک موضوع کو فوکس کیا جاتا ہے دو تین دن میں تو شاید فائدہ اس سے بھی زیادہ ہوتا میں آخر میں ایک دفعہ پھر جامعہ مفتاح علوم کی طرف سے بھی اور خود بھی جامعہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جامعہ کے مرکز تعلیم و تحقیق کے مدیر مولانا ڈاکٹر حبیب رحمان صاحب کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اتنے اہم معاصر موضوعات پر ایک سمینار کا انعقاد کیا گیا اور ہمیں اس میں شرکت کا موقع دیا گیا جزاکم اللہ حسن الجزا جزاک اللہ خیرہ اس کے بعد جامعہ علوم الاسلامیہ چار صدر سے مولانا سریر احمد مکی صاحب وہ آئے اور اپنے تاثرات پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ اساتح ذکرام مبتیان اعظام طویل بات نہیں کرنا چاہتا وقت بہت کم ہے لیکن آپ یقین کریں کہ اسی طرح جس طرح کہ آج میں سمینار میں شریک ہوں پاکستان کی چند علماء آئیت رابط عالم اسلامی کے لئے میں پانچ سال حرم پاک میں رہا ہوں وہاں پر تخصص پر سننہ و علومیہ میں الحمدللہ پوزیشن ہولر ہوں تو وہاں پر شیخ سمی الحق صاحب رحمت اللہ لے شیخ عبد المالک صاحب رحمت اللہ لے حمد الحق صاحب اور شیخ سراج الحق صاحب ہمارے جماعت کا سراج الحق صاحب ہمیری جماعت وہ بھی تھے اور میں اس کا خادم تھا حرم پاک کے طرف سے تو ہم سمینار کیلئے روز آنا جاتے تھے جس تین دنوں میں میں نے اتنا حالانکہ الحمدللہ دو دو گھنٹے عربی بول سکتا ہوں لیکن اور سمجھتا ہوں لیکن جتنا کچھ ادھر میں نے ایک سمینار میں بلکہ ایک موضوع پہ ایک محاضرہ میں سیکھا ہے ادھر تین دن میں اتنا نہیں سیکھا ہے حالانکہ رابع تعالیم اسلامی کا اجلاس تھا کروڑ روپے اور کروڑ ریال اس نے لگائی تھے لیکن جس طرح کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور مدیر جامعہ اس طرح اس کے ساتھ جو معاوین ہے دوسرے کپنی کے لوگ ہیں جو اس طرح اس کے ساتھ شارکین ہیں تو سب کے جامعہ کے بھی اور اس طرح کے جو اتنے لوگ ہیں میں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے سارے طلبہ کی طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں ادارہ محرم اسلامی کی طرف سے اور احیاء علوم کی طرف سے کہ اس نے ہماری لئے ہم پر اتنا احسان کیا کہ ہم موت تک اس کو یاد رکھیں گے کہ بہت طرح اس طرح کی مشکلات تھے لوگ ہم سے پتوہ چاہتے ہیں بہت اس طرح کی ہوتے ہیں چند دن پہلے مجھے بہت مایوسی ہوئی ادھر جو ہم اسلامی بینکاری کہتے ہیں غیر سودی بینکاری کہتے ہیں اور جو مشکلات لوگ جو سوالات لے آتے تھے سامنے تو کئی بھی مایوسی ہوئی ادھر ہمیں احوصلہ مل گیا کہ ہم تو زیرو سے انیس سو وکستی میں تو ہم زیرو سے آئے تھے اور پھر اس میں ہیل تھے دوسری مشکلات تھے ابھی ہم سمجھ گئی کہ دو اردو میں جو کچھ ہوا وہ تو ابھی تو ہم پچاس ساٹھ پیسد آکے چلے ہیں ہم نے تو الحمدللہ ترقی کی ہے انشاءاللہ چند سال بعد یہ اسلامی بینکاری ہوگا سو پیسد اسلامی بینکاری ہوگی اسی طرح لوگ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالتے تھے کہ اسلام میں بینکاری کا تصور نہیں ہے حتیٰ کہ سید ابو العلام عدود رحمت اللہ لے شیخ الاسلام سید ابو العلام عدود رحمت اللہ لے وہ بھی مشارکہ کے علاوہ اور مزاربہ کے علاوہ کچھ نہیں پیش کیا تھا لیکن ابھی ہم تو بہت کچھ سامنے آگئے ہیں اس میں تو بات صرف اتنا کروں گا وقت بہت کم ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس لوگوں نے ہماری لئے جگہ پر آہم کیا ہماری لئے کائنہ پر آہم کیا اسنا بہترین مقررین محاضرین کہ ایک سے وقت لینا ہماری جیسے لوگوں کیلئے ممکن نہیں ہے اور سب کچھ کا انتظام کیا اور اتنا بہترین شرول بنایا تھا کہ ہمیں حد تا ابھی اگر کوشش کرتی تو اتنا کچھ نہیں سیکھ سکتی جتنے ایک ایک محاضرہ میں سیکھیں پھر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور کمی نہیں ہے جی جی ساتھی کمی کہتے ہیں کمی نہیں ہے لیکن مزید ترقی کی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ اس کے بعد آخری ہمارے شریک ہیں جو تاثرات پیش کرنے کے لئے آئیں گے مرکز تعلیم و تحقیق سال دوم کے طالب مولانا عرفان یزدانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اس موقع پر میں تمام آساتزہ کرام اور اسی طرح تمام طلبائے کرام اور مفتیان عزام جو جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں مرکز تعلیم و تحقیق آمد پر خوش آمدید آہلن و سہلن مرحبا کہتا ہوں الحمدللہ مرکز تعلیم و تحقیق ایک ایسا ادارہ ہے جس کو اگر ہم کہیں کہ یہ جدید تقاضوں کے مطابق بنایا گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زمانہ اور یہ جو اہد چل رہا ہے یہ سپیشلیزیشن کا ہے تخصوصات کا زمانہ ہے اور اس ادارے نے بھی جب یہ اس کمی کو محسوس کیا تو یہ ادارہ قیم کیا گیا اور الحمدللہ اس ادارے کے اندر جدید انداز سے تخصص کروایا جاتا ہے اور اسی طرح اس ادارے کے سٹاف ہیں جو اسات سے کرام ہیں الحمدللہ وہ عملی طور پر اس میدان کے ماہر ہیں جسی طرح آپ نے دیکھا ڈاکٹر حبیب الرحمن صاحب یہاں پر صرف ایسی تعلیم ہی نہیں دی جاتی بلکہ ملکی قوانین کو بھی ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور اس سے بھی ہم اہانگی کے ساتھ ہمیں مسئل کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر اس پر نور نالانور یہ ہوا کہ اس مرکز کے اندر الحمدللہ اس طرح کے بہت سی ورکشاپس ہوتی ہیں جو وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں اگر میں اس موقع پر یہ کہوں کہ یہ ورکشاپ یہ حرف آخر نہیں ہے تو غلط نہیں لیکن یہ حرف حرف آخر اگر نہیں ہے تو کم از کم یہ حرف اول ضرور ہے کہ اس سے آپ کو ایک راستے کا تعاین مل گیا آگے آپ جا کر اس کے مطابق آپ عملی فیلڈ کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں ایک بار پھر میں تمام اسحطہ کرام اور تمام طلبہ کرام اور مفتیان اعظام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ مرکال تعلیم و تحقیق تشریف لائے شکریہ واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين